لیکن غلطیاں تو ایمکیم سے ہی نہیں ہم سب سے ہوئی ہیں نا غلطیاں نہ کی ہوتی تو گیز بجلی پانی محصر ہوتا غلطیاں نہ کی ہوتی ہم نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے سب نے غلطیاں ہی کی ہے اب یہ ہے وقت کہ سب اپنی غلطیوں کو درست کر لیں آپ کو لگتا ہے کہ ایمکیم کے کچھ غلطیاں بھی ہوں گی اور اپنی غلطوں سے سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے جب آپ اصلاح کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ نے بڑے اچھے عظم کا اظہار کیا ٹی وی چینل میں بیٹھ کی آپ نے بہت اچھی باتیں بھی کی لیکن کامرہ سب آپ کو غلطیاں کیا نظر آتی کہ ایمکیم سے کہاں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں جن کو صحیح کیے بغیر بہتری کی طرف نہیں جایا جا سکتا لیکن غلطیاں تو ایمکیم سے ہی نہیں ہم سب سے ہوئی ہیں نا لیکن سب نے اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے نا نا ہوتی تو دیکھ میں اسی پر آ رہا ہوں کہ اگر غلطیاں نہ کی ہوتی تو آج پاکستان میں ڈالر دو سو ستر روپے کا نہ ہوتا اگر غلطیاں نہ کی ہوتی تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں آج تک نہ پسے رہتے غلطیاں نہ کی ہوتی تو گیس بجلی پانی محسر ہوتا غلطیاں نہ کی ہوتی دنیا میں کلائمٹ چینج ہو گیا لوگ اس پر کام کر رہے ہیں ہم منسون کی بارشوں کا اگلے بار بھی مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں ہم نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے سب نے غلطیاں ہی کی ہیں اب یہ ہے وقت کہ سب اپنی غلطیوں کو درست کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نفرت کا معاملہ ختم کریں ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ٹاک شوز میں ایک دوسرے سے بدکلامی بدزبانی کرتے ہیں لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں اس کا فائدہ عوام کو نہیں ہوتا بلکہ عوام کو اس کا نقصان ہو رہا ہے لوگ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے صرف ہم سب کی لڑائیاں دیکھ رہے ہیں اچھا فاکی میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کام رہا ہے سب کی ٹی وی چینلز پر بھی بیٹھ کے ایک سا لوگ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں بات سلوشن کی نہیں ہو رہی ہے تو سلوشن کے بارے میں بہت کام بات کی جا رہی ہوتی مسئلہ یہ ہے اس مسئلے کا جو روٹ کاؤز ہے وہاں تک نہیں جایا جاتا حل کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہوتی میں تو یہی کہوں گا کہ ہم سب مل کر اس پاکستان کے لیے اور اس کی جو عظمت ہے جو ہم نے حجرت کر کے ہمارے قائد آزم محمد علی جناہ صاحب کے جو اقوال تھے جو ان کی سپیچ تھی اس پر عمل کریں ہم سب کچھ بن گئے ہیں ڈاکٹرز انجینئر سب کچھ اچھا انسان بھی بنے ہمیں اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے ہمیں ایک کہتے ہیں نا سنگدلی ختم کرنی پڑے گی بے حصی ختم کرنی پڑے گی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اگر آپ کچھ ہے تو اپنے ساتھ ایک اور کا ہاتھ کھام لیں اس کو بھی اپنے ساتھ کھام لیں میں آپ سے یہ لاسٹ کومنٹ ہی لے رہی تھی لیکن آپ نے بات ایسی کی ایک سری ڈیڈ منٹ بھی ہے میں آپ کی موجودگہ فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے ڈاکٹرز انجینئرز پڑے لکھے تبکے کی بات کی اور ایم کیا میں ایک ایسی پارٹی تھی جب یہ آئی تھی تو پڑے لکھے لوگ سب سے ادھا ایم کیا میں پائے جاتے تھے اور بڑا ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ پڑے لکھے لوگ ڈاکٹرز انجینئرز اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب لوگ اس پارٹی میں شامل تھے اچھا یہ جو اب ڈاکٹرز انجینئرز پڑے لکھے لوگ جتنے بھی ہیں اچھی ڈگریز والے وہ جب یہاں سے باہر جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سال بہت لوگوں نے اپلائے کیا باہر گئے تو پاکستان کا سرمایہ ہے یہ پاکستان کے ایسٹ بن سکتے ہیں لیکن باہر کے لوگ ان سے سرویسز لیں گے ہمارے ٹیلنٹ کو استعمال کریں گے کیونکہ پاکستان میں روزگار کے مواقع وہ نہیں ہیں یہ بچے ڈگریان لے لیتے ہیں یہ پاکستان کی کریم ہے یہ پاکستان سے باہر چلی جاتی ہیں ان ملکوں کو سرف کرتے ہیں وہاں پہ جائے کہ ان کو فائدہ دیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا لمحہ فکری ہے اس پہ میں آپ کا کومنٹ چاہوں گی پھر میں اجازت چاہوں گی دیکھیں میں نے جب سے گورنر کا منصف سمالا تو تقریباً تمام ہی یونیورسٹریز کے کانوکیشن میں میں گیا اور وہاں پہ میری سٹوڈنٹ سے جو بات ہوئی تو مجھے واقعی بڑا دل برداشتہ بھی ہوا کہ سبھی لوگ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں جب ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے آگے تو وہ کہتے ہیں ہم ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں وہاں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو کچھ پاکستان سے وہ سیکھتے ہیں ٹیلنٹ حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ملک میں نہیں رہنا چاہتے ہیں یہی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وجہ ہے کیوں اسی سوال کی تلاش ہے اور ہم یہ چاہیں گے اور ہمیں کرنا چاہیے کہ روزگار کے وہ مواقع فرہام کریں اور ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کریں اس ملک کے اندر کہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کی جو اپروچ ہے وہ عام آدمی تک ہو تاکہ یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ ملک سے باہر نہ چاہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں حق اور سچ کا سفر سال دو ہزار بائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوٹ اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ اینکرس نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے